اسلام علیکم آج میں آپ کو سناؤں گی حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے بچپن کا ایک واقعہ آپ دونوں بچپن میں ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے حضرت فاطمہ حسین علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام بہت پریشان ہوئے ان کی بیماری کو دیکھ کے ان کا دل بے جائن ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دیا کے بتایا کہ آپ کے دونوں نوازیں بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرہ کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ آپ تین روزے کی نیت کریں تین روزے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ یہ دونوں سے حکمت ہو جائیں گے تو جب انہوں نے پہلا روزہ رکھا تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا حضرت علیہ السلام انہوں نے جو ان کی کچھ دالیں کسی سے لے کر پیس گئے حضرت فاطمہ نے اس طرح نہاں کو دیئے کہ روٹی بنائے اور جب افتاری کا وقت آیا اور وہ افتار کرنے لگے تو ایک سائل آ گیا ایک فقیر آ گیا اور اس نے کھانا مانگا حضرت فاطمہ اصلاح انہوں نے جو ایک تو روٹی بنائی تھی وہ اس فقیر کو دے دی اور اس طرح انہوں نے سبر شکر کر دیا دوسرے دن روزہ رکھا تو ایک دھوکا شخص آ گیا افتاری کے وقت تو حضرت فاطمہ اصلاح انہوں نے حضرت علیہ السلام انہوں سے کہا کہ ہم سبر کر لیں گے آپ یہ کھانا اس کو دے دیں تاکہ اس کی بھوک ختم ہو جائے حضرت علیہ السلام انہوں نے اپنا سارا کھانا اس فقیر کو دے دیا اسی دن اسی طرح جب تیسرا روزہ رکھا اور تیسے روزے کی افتاری کا وقت آیا تو ایک غلام آ گیا اور اس نے کہا کہ اے علی کے گھرانے میں بھوکا ہوں میں غلام ہوں اور کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھارا تو حضرت فاطمہ اصلاح انہوں نے سارا کھانا اس غلام کو دے دیا اور حضرت علیہ السلام انہوں سے کہا کہ ہم سبر کرتے ہیں حضرت جبراہ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دیا